دارالخیر فانڈیشن قربانی کے جانور کے تعلق سے ابھی چند دنوں پہلے ایک بھائی نے سوال کیا کہ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں عام لوگ اس نظریے کے حامل ہیں کہ قربانی کا جانور آپ صرف اور صرف مسلم سے لے سکتے ہیں ایک غیر مسلم سے آپ قربانی کا جانور نہیں خرید سکتے ہیں غیر مسلم سے اگر آپ نے قربانی کا جانور خریدا تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں تھا اس سسلے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی محترم سامین و ناظرین عرب یہ ہے کہ ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی ہے کہ آپ قربانی کا جانور آپ صرف مسلم سے لے سکتے ہیں اور اگر غیر مسلم سے آپ نے قربانی کی جانور لی تو ایسے انسان کی قربانی درست نہیں ہے ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ لین دین خرید و فرو بے او شرہ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور یہ ہے کہ یہ بے او شرہ یہ خرید و فرو جائے چیزوں کی ایک انسان مسلم سے بھی کر سکتا ہے غیر مسلم سے بھی کر سکتا ہے اپنوں سے کر سکتا ہے غیروں سے بھی کر سکتا ہے اور اس پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کا تابین تبا تابین دیگر تمام لوگوں کا آج تک یہ عمل چلا آ رہا ہے تو یہ تصور کی قربانی کا جانور غیر مسلم سے اگر کل خریدیں تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے یہ تصور غلط ہے سریعت اسلامیہ میں ایسے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے لہذا ایک انسان کو جس کے ہاں اس قسم کا تصور موجود ہو یہ تصور ذہن سے نکالنا چاہیے ختم کرنا چاہیے اور یہ ہے کتاب و سنت کی طرف پلٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو صحابہ اکرام کی تابین تبا تابین دیگر صلف صالحین کی صیرت کو پڑنا چاہیے اور اسے اپنانے کی کوشت کرتے ہوئے زندگی گزارنے چاہیے اللہ تعالی ہم میں سے ہر انسان کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ کی توفیق ادا فرما اور صحیح سمجھ کی توفیق ادا فرماتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی اور عملی زندگی میں برطنے کی توفیق ادا فرما و صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم